سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کیسے پیارے بچوں ٹھیک ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سلامت رہیں سبھی لوگ اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین الصین و ہوا خیر و معین و صل اللہ علی محمد و اہل برکاتہ سلام علیکم و برکاتہ بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں انشاءاللہ تعالی جی محمد اللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم لوگ کی بات یہ پہنچے تھی احکام میں کہ زمین جو ہے وہ کتنی شرطوں کے ساتھ پاک کرتی ہے اور کیا چیز پاک کرتی ہے ٹھیک ہے تو زمین کیا چیز پاک کرتی ہے بیٹا مٹی جو زمین ہے زمین کتنی چیزوں کو پاک کرتی ہے کپڑا زمین پر پاک ہو جاتا ہے کیا اگر ہاتھ میں نجاست لگی ہو اور زمین پر کوئی ایسے 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 خوب رگڑتا رہ دن بھر ہاتھ پاک ہو جائے گا مٹی پر نہیں پاک ہوگا تو زمین کس چیز کو پاک کرتی ہے علیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ زمین کن چیزوں کو پاک کرتی ہے پیر کے تلوے کو اور جوتے کے تلے کو پاک کرتی ہے زمین ہے نا زمین پاہوں کے تلوے کو یا جوتے کا جو تلہ ہوتا ہے نچلا ایسا ہوتا ہے اسے پاک کرتی ہے اس کی کیا شرطیں تھی بتایا گیا تک زمین پاک ہو سکی ہو نجاست زمین پر چلنے کی وجہ سے لگی ہو یہ چیزیں تھی اور زمین جو ہے وہ یہی زمین ہو مٹی ہو فرش ہو یہ چیزیں ہو اس پر انسان چلاؤ گھاس پوس پر چل کر انسان کا پیر یا جوتے کا تلہ جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا سورج پاس شرطوں کے ساتھ زمین مکان اور دیوار کو مولانا میں باہتی کیا آپ انہیں جو بھی لکھا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں میں لکھ دیوں نہیں میں پچھلا بھی پوچھ رہا ہوں مولانا ہاں مولانا جی مولانا ہمارے گھر پہ ہمارے ماں پہلے پڑھ کر سکتے ہیں پڑھنا پہلے پڑھنا بات میں پڑھنا نہیں یہ تو ہم پڑھائیں گے اگر آپ رہ سکتے ہیں تو رہیے جانا ہے تو چلیئے یہاں کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا آج آج تلاوت نہیں ہے نا آج احکام ہے نا آپ لوگوں کا لیول تھرڈ میں آپ لوگوں کا آج ہے احکام ٹھیک ہے سلام علیکم ہاں اللہ علیکم سلام جانا ہے تو جاتھ مولانا کوئی کام میں چلی جائیں خوب نجیس چیز گیری ہو اس میں این نجازت یہ بھی بتائے گا سورج پانچ شرطوں کے ساتھ زمین مکان اور دیوار کو پاک کرتا ہے ہے نا یہ بھی ہو گیا تھا جس طرح سے زمین کچھ نجازتوں کو پاک کرتی ہے جس طرح سے پانی پاک کرتا ہے جس طرح کیا ہوا بیڑا یہ لکھنا ہے کچھ نہیں لکھنا ہے صرف سننا ہے ٹھیک ہے ابھی صرف سنیے اور کوئیشن کیجئے اوکے اس کے بعد پھر اگر کوئی لکھنا چاہے تو تو لکھیں جس طرح سے زمین پاک کرتی ہے مٹی پاک کرتی ہے زمین پاک کرتی ہے سورج پاک کرتا ہے پانی پاک کرتا ہے اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے انتقال انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے کون بتائے گا میننگ آف انتقال جب کوئی مر جائے مرنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے انتقال ہو گیا لیکن انتقال کا اصل مطلب مر جانا نہیں ہے انتقال کا مطلب ہوتا ہے نظام سے نکل جانا ٹرانسفر ہو جانا ٹرانسفر ہونا یہاں سے وہاں چلا جانا ادھر سے ادھر چلا جانا چونکہ انسان جو دنیا میں ہے وہ یہاں سے کہاں چلا جاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے جہذا جدنیا سے انسان آخرت قرف چلا جاتا ہے اس دنیا سے نکل جاتا ہے وہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا بنهایفی اس کو کہتے ہیں انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کو جانے کچھنے کو کہتے ہیں انتقال یہاں پر جو انتقال ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے اور بہت اہم چیز ہے وہ یہ اور آج کل ڈینگو وغیرہ بہت زیادہ پھیلا ہوا اس لیے مسئلہ سے جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسے کسی انسان جب مثلاً ابھی ہم لوگ کی باڑی ہے اس کے اوپر کوئی مچھر بیٹھتا ہے اور اس مچھر نے آپ کو کٹ لیا کٹنے کے بعد آپ کا خون اس نے چوسا بہت دیر تک چوسا رہا خون چوس کے پیٹ اس نے بھر لیا اڑ بھی نہیں پا رہا ہے آپ نے چٹ سے مارا اسے اور اس کے بعد کیا ہوا وہ مچھر وہیں پر لہو لہا ہاں ختم ہو گیا تمام شد لیکن ہاں لیکن یہاں پر جب وہ جو مچھر کو آپ نے مارا اور مچھر سے خون نکلا یہاں پر انتقال کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو خون تھا آپ کی باڈی میں جو خون تھا وہ خون منتقل ہو گیا ٹرانسفر ہو گیا کس کی باڈی میں مچھر کی باڈی میں اب اس مچھر کی پہرے جب تک ہماری باڈی میں ہمارا خون تھا اگر یہاں سے نکل جاتا ابھی اس طرح سے تو وہ خون پاک تھا کی نجیس تھا نجیس نجیس ہے اگر خون نکل گیا اگر وہ خون پی کپڑے پہ بھی لگ گیا ہے تو وہ کپڑا بھی نجیس ہو جائے گا جے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی خون جو نجیس تھا اگر وہ کوئی مچھر کے پیو اور اس مچھر کو انہیں مارا اب مچھر سے وہ خون نکل رہا ہے کپڑے میں لگ گیا یہ ہماری باڈی میں لگا تو اب وہ خون نجیس ہو گیا نجیس ہو گیا ہاں سارے بچے سوچ کے بتائیں کیا ہوگا پاک ہوگا کہ نجیس ہوگا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نجیس ہوگا جب تک وہ خون ہماری باڈی میں تھا وہ خون ہمارا تھا ہے نا لیکن جب وہ خون ہماری باڈی سے نکل کر کس کی باڈی پہنچ گیا مچھر کی باڈی میں پہنچ گیا اب وہ خون ہمارا یا مچھر کا ہے اب اسے ہمارا خون نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ کس کا خون کہا جائے گا وہ مچھر کا خون اس لیے وہ خون پاک اب جو خون یہاں سے منتقل ہو کے وہاں پہنچ گیا وہ خون کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا جب ہمارا خون نجیس ہے تو ہمارا خون جب وہ مچھر کی باڈی میں جائے گا وہ مچھر نجیس ہو جائے گا یا پھر نہیں ہوگا نہیں ہوگا بتا رہے ہیں وہی تو بتا رہے ہیں کہ وہ خون جو مچھر نے اگر ہماری باڈی کا نکلا ہو اوپر سے کہیں خون مچھر کے لگا ہوا ہے تب تو نجیس ہے لیکن جو خون اس نے پی لیا ہے اور اب وہ خون ہمارا نہیں بلکہ کس کا مچھر ہم لوگوں کا خون پی لیا اس نے اپنا پیٹ بڑھیا تو وہ مچھر نجیس ہوگا یا وہ مچھر پاک ہی رہے گا پاک پاک رہے گا تب ہی تو مچھر کیا نجی مچھر میں ہائی کیا سوائے خون کے جیسے ہی ماری ہے صرف خون ہی رہتا ہے بچارے میں اور کچھ رہتا نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا پاک رہے گا تو جو خون انسان کا اب یہاں پڑھتے ہیں اگر انسان یا خون جہندہ رکھنے والے جانور کا خون کسی ایسے ہیوان کے جس میں چلا جائے جو خون جہندہ نہیں رکھتا اچھا آپ لوگ کو احکام ایک چیز اور ملے گی کہ اکثر آئے گا مثلا کہ خون جہندہ رکھنے والے جانور خون جہندہ خون جہندہ رکھنے والی چیزیں خون جہندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے خون جہندہ کا مطلب ہاں میں بتا رہا ہوں خون جہندہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کے مخلوقات ہیں دو طرح کے جاندار لوگ ہیں ایک وہ ہے کہ جب ان کا گلہ کٹتا ہے تو ان کا خون جو نکلتا ہے وہ تھوڑا سا چٹ سے نکل کے رہ جاتا ہے ہلکا سا بہ جاتا ہے خون سا کچھ وہ لوگ ہیں جن کا خون ہلکے سے خالی بہ نہیں جاتا بلکہ ان کا خون فوارے کے ساتھ جوش کے ساتھ باہر نکلتا ہے فل طریقے سے وہ کون سا ہے جیسے مثلا کبھی کبھی جانوار دیکھتے ہیں کچھ جانوار ہیں جیسے بکری وغیرہ زیبہ ہوتی ہے تو اس کا خون کیا تیز سے فوارے کے ساتھ نکلتا ہے اس طرح سے مثلا انسان بڑے جانواروں کا خون ہے یہ سارے خون جو ہیں خون جہندہ والے ہیں لیکن ایک منٹ لیکن کچھ جانوار ہیں جسے ہیں جن کا خون خون جہندہ نہیں تو جیسے چھوٹے چھوٹے مثلا مچھر ہے کٹمل ہے اس طرح کے جو جانوار ہیں چھوٹے مٹے سے ان سب کا خون خون جہندہ نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ خون کچھ بھی کٹے بہت تیزے سے فوارے کے ساتھ نہیں نکلتا ہے بلکہ صرف بہ جاتا ہے تو دو طرح کے جانوار ہیں کچھ جانوار ایسے ہیں کچھ جانوار پہلے بیٹا بات پوری ہونا دیئے کچھ جانوار ایسے ہیں کہ جن کا خون اچھل کے نکلتا ہے کچھ جانوار ایسے ہیں جن کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے جن کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے وہ جانوار اکثر ایسا ہوگا کہ ان کے احکام الگ ہوں گے اور جن کا خون اچھل کر نکلتا ہے ان کے احکام اکثر الگ ہوں گے اب ان کا خون نجیس ہے جن کا خون اچھل کے نکلتا ہے ان کا خون کیا نجیس ہے یعنی اگر بقری زیوہ ہو رہی ہے اور اس کا خون جو ہے اچھل کے کسی کی باڑی پر پڑ گیا جس پر پڑ گیا لباس پر پڑ گیا تو وہ کپڑا کیا ہو جائے گا نجیس نجیس ہو جائے گا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انسان تو اب چاہے وہ بکری کا خون چوسے مچھر انسان کا خون کسی بھی وہ خون جو نجیس ہے اگر وہ کسی دوسرے جانور کے جس میں چلا جا رہا ہے جو خون جہندہ نہیں رکھتا جیسے مثلا مچھر وغیرہ ہے تو وہ خون کیا ہو جائے گا بچوں وہ پاک ہو جائے گا اسی وہ کہتے انتقال بھی پاک کرنے والی چیز ہے انتقال پاک کرنے والی چیز کا مطلب کیا ہے کہ انسان یا خون جہندہ بڑے جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں جن کا خون نجیس ہے وہ نجیس ہے لیکن اگر وہ خون منتقل ہو جائے کسی ایسے جانور کے جسم میں جو خون جہندہ نہیں رکھتے جیسے مچھر ہے مچھر ہی کے جسم میں جا سکتا ہے یا کھٹمل کے باقی اور جانور کی سرات سے جائے گا وہ ایک الگ چیز ہیں تو مچھر نے کاٹا یا کھٹمل جو خوب چوستارا خون اور اس کے بعد جو اسے آپ نے مارا اور خون خرابہ ہو گیا وہاں پر تو یہ سارے خون کیا ہوں گے بچوں یہ پاک رہے گا اب بولو منا ایف آئی اینی کویشن نہیں مولانا میرا جو کویشن تھا وہ ہو گیا ہو گیا نا اسی لئے میں نے کہا کہ تھوڑا سا سبر اور پھر سبر کا پھل میٹھا میٹھا مولانا مجھے یہ نہیں سمجھنا آیا بس جہندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جہندہ کا مطلب ہوتا ہے اچھل کر خون نکلنا یہ جب جانور کا کٹتا ہے یہاں سے تو خون تیزی سے فوارے کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے یہاں خون اچھل کر نکلتا ہے تیزی سے سپیڈ سے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں خون کو کیا بولتے ہیں جہندہ جو خون اچھل کے نکلتا ہے رفتار کے ساتھ سپیٹ کے ساتھ نکلتا ہے اور جو خون بہ جاتا ہے کوئی جانور ایسا ہے اس کو آپ نے مارا وہ خون وہیں بہ کے رہ گیا مصرم اچھل مارا کٹمان مارا اچھی تک مار دیا وہیں بہ کے رہ گیا تو اس کو کہا جاتا ہے اور پھر ہاتھ ہو لیا تو وہ پاک ہو جائے گا وہ تو ایسے بھی پاک ہے وہ ہی تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جانوروں کا خون نجیس نہیں نہیں ہوتا تو آپ کو پاک کرنے کے لیے نہیں دھولنا ہے ساف کرنے کے لیے کون سے بھی جانور کا ہاں پاک کرنے کے لیے نہیں دھولنا ہے بات سمجھ رہو نا ساف کرنے کے لیے کہ گندگی تو ہے نا نجیس پاک تو اپنی جگہ پڑ لیکن گندہ تو ہے کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں خون یہاں پر انتقال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم سے خون کسی ایسے جانور ایسی مخلوق ایسے کہ جسم میں چلا جائے جو خون جہندہ نہیں رکھتے جیسے مچھر وغیرہ کے جسم میں چلا جائے تو آپ ابھی یہاں پر مسئلہ اپنا ساف کر لیے مثلا اگر انسان کا خون مچھر یا کھٹمل کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس مچھر یا کھٹمل کو مارا جائے اس سے جو خون نکلے اگرچہ وہ انسان کا چوسہ ہوا خون اس کی باڈی میں ہے مگر وہ خون پاک ہوگا بس یہ کہنے کا مطلب ہے پورے میں کہنے کا مطلب یہ ہے باقی اس کی جو لائنیں اس میں نہیں جانا ہے بات سمجھ میں آگئے بچوں اب چلتے ہیں ہم لوگ اسلام 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 کون لے کر آتا ہے یعنی مسلمان کون لے کر آتا ہے اگر کافر شہادتین کہے شہادتین یعنی دو گواہیاں دو گواہیاں شہادت دو شہادت کو کہتے ہیں شہادتین دو گواہیاں دے یعنی کیا اشہد اللہ الہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اگر یہ دو گواہیاں دیتا ہے کافر بھی تو کافر یہ گواہیاں دے گا تو کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا نہیں وہ مسلمان ہو جاتا ہے جب مسلمان ہو جائے گا تو اسلام لانے کے ساتھ ہی اس کا تمام بدن کیا ہو جائے گا اس کی پوری باڈی پاک ہو جائے گی جس طرح سے پانی انسان کی باڈی کو پاک کرتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ لے اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنا کہتا ہے کوئی تو وہ کافر کیا ہو جاتا ہے جو ابھی تک نجس تھا وہ پاک ہو جاتا ہے اس کی باڈی جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے اب اگر وہ گیلہ کچھ ہو جاتا ہے اس سے تو پھر وہ چیز نجس نہیں ہوگی یہ ہو گیا کیا اسلام یہاں تک کہ جو اس کا پسینہ وغیرہ اس کا پسینہ وغیرہ سب پاک ہو جائے گا پسینہ ہے اس کا لباس جو پہنے ہوئے ہیں تو اس کا کپڑا لباس اس کا پسینہ یہ ساری چیزیں کافر کی پاک ہو جائیں گی صرف کہہ سے بچو کلمہ پڑھ لینے سے اور تیسری چیز جو ہے وہ یہاں پر ابھی آج آپ لوگ کو بتا جاری ہے طبیعت طبیعت کا مطلب کیا ہے طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ طبیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی اتباہ میں کسی کی پیروی کرتے ہوئے کسی کی وجہ سے پاک ہو جائے یعنی ایک چیز پاک ہوئی تو دوسری چیز خود بخود کیا ہو جائے پاک ہو جائے اب یہ کیسے ہو گیا کہ مطلب خود بخود پاک ہو جائے مطلب نجیس کی ایک چیز پاک ہوئی دوسری بھی پاک ہو جائے گی اس کی مثال جیسے کیا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جو شراب ہوتی ہے شراب کیا ہے نجیس ہے کی پاک ہے نجیس ہے نجیس ہے نجیس ہے نجیس ہے لیکن شراب جو انگور کی یا کشمش وغیرہ کی جو عرب میں ہوتی تھی شراب اب وہ شراب جو ہے وہ کیا ہو گئی وہ پکتے پکتے ہو گئی سرکا کیا بن گئی وہ سرکا بن گئی کسی وجہ سے اس کو سرکا کسی طریقے تھی بنا دیا گیا مطلب یہ سرکا جو ہوتا ہے وہ گنے کے رس کا یا مثلا انگور کے رس کا یا کشمش کے رس کا ایک لیکوڈ بنتا ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ تیکھے سرکا پاک ہوتا ہے وہ پیا جاتا ہے وہ فائدہ کرتا ہے ہے بہت زیادہ سرکہ ٹھیک ہے تو شراب اگر چینج ہو جائے کس چیز میں سرکے میں سرکہ وہ بھی لیکوٹ ہوتا ہے اس سے بنتا ہے وہ بھی تو اگر شراب نجیس ہوتی ہے اور سرکہ کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے تو جس برطن کے اندر وہ شراب رکھی ہوئی تھی جب یہ شراب سرکہ بن گئی تو اب شراب یہ شراب بھی پاک ہو گئی اور جس برطن میں یہ موجود تھی شراب وہ برطن بھی کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا ماشاءاللہ جب پی لے گا کوئی چائے بھول کے پیئے چائے جانبوچ کر پیئے پینے کے بعد تو ہو جائے گا ایک دم ہے کلاس میں بیٹھا رہا ہے کہ کیا وہ میں بتا رہا ہوں ابھی ابھی یہ دوسری چیز یہ اس کا سوال دوسرا ہے اگر ہم پی لیں تو ہم نجیس پاک شراب تو نجیس ہے نا چاہے آپ کو پتا ہو کہ شراب ہے یا شراب نہیں ہے اگر آپ نے اسے چھو دیا تو آپ کا ملانا کیا ہو جائے گا نجیس ہو جائے گا جب آپ کو جا اگر آپ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے یا جو چیز میں روپر گری تھی وہ شراب تھی تو آپ کو فرم کیا کرنا پڑے گا اسے پاک کرنا پڑے گا ملانا جو میرا کوشن تھا وہ clear ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا نا اوکے اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہے تھی جو clear نہیں ہوئی ہے وہ بات یہاں پر میرا طبیعت کا نئی ہوا ہے ہاں میں وہی اب طبیعت میں سب جھانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر آجائیے سب لوگ طبیعت کا ملانا ایک منٹ یہ ہے ایک برتن برتن یہ ہے AGAب کھڑا مال لے جیس کو متکا مال لی جیچا Taylor بنی Studies کو یہ برتن ہے اس میں جو ہے وہ یہاں تک پکا کے رکھی گئی کیا یہ کیا اس کے اندر شراب 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 بنتی ہے ہاں ہاں بنتی ہے ایسے بھٹی میں پکائی آتی ہے شراب بن جاتی ہے آگ پہ چڑھا کے ہیں نا یہ شراب بن گئی اب یہ جو شراب ہے یہ پکتے 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 اتنی زیادہ پکا دیا وہ کشمش یا کھجور یا انگور کو اتنا پکا ہے کہ جو شراب تھی وہ پکتے پکتے اس کے شراب کا مطلب کیا ہے یعنی اس لیکوٹ کے اندر کیا آ گیا ہاں اس شراب کا مطلب یہ ہوگی کہ اس لیکوٹ کے اندر نشا آ گیا تو وہ نجیس ہو گئی اب اتنا پکا اتنا پکا کہ وہ نشا ختم ہو گیا اور سیرکا بن گئی وہی وہی جو چیز تھی وہ کیا بن گئی شراب سے سرکا اب اس میں سے نشہ ختم ہو گیا اور سرکا ہو گیا تو اتنا حصہ برطن کا جو شراب کی وجہ سے کیا ہوا تھا یہ ایک منٹ پہلے سن لیے یہ جو حصہ ہے یہاں تک نیچے سے یہ پہلے سن لیجے پوری بات بیٹا ٹھیک ہے پہلے یہ پوری بات سمجھئے تاکہ یہ مسئلہ آپ لوگ کا کلیر ہو جائے یہ یہ اتنا حصہ جو پورا ہے شراب वाला यह शराब भी नजीस थी और बरतन भी नजीस थी बच्चों दो चीज शराब भी नजीस और बरतन भी नजीस ठीक अब जैसे ही यह लिक्विट पाक हो गया सही यानि जो शराब थी वो चेंज हो गई कहें में कनवर्ट हो गई यह सिरका में जैसे ही सिरका में कनवर्ट हुई तो यह पाक हो गया कि नहीं हुआ हाँ जब यह लिक्विट पाक हुआ तो आटोमेटिक तरीके से बरतन भी क्या हो जाएगा पाक हो जाएगा बस इसमें इस मतले में यही कहा जा रहा है है तो अब मेरा खाल है कि इसका अब सिरका बन के यह सही हो चुका है तो इसका ढखकन अगर हम लोग बंद करते तो बहुत अच्छा हो जाएगा है ना अब यह गिलास है कि नहीं है कि यह कप आना और इसकफ में यहां तक क्या भरा हुआ था शराब शराब फीक शराब नजीस होती है कि पाक होती है नजीस होती है तो जिस बरतन में रहे شراب ہوتی نا یہ جو لیکوٹ ہوتا ہے ایک ہی لیکوٹ کبھی کیا ہو جاتا ہے شراب اور کبھی کیا ہو جاتا ہے سرکا ٹھیک ہے نا یہ سمجھے تا سمجھ جائے گا پہلے کبھی کیا بن جاتا ہے وہ وہی لیکوٹ کبھی شراب اور کبھی سرکا ٹھیک अगर وہ لیکوٹ شراب ہو تو کیا ہوگا پاک ہوگا کی نجیس اگر وہ سرکا ہو تو وہ پاک ہوگا اگر سرکا ہے تو وہ پاک پہلے یہ چیز سمجھئے کہ شراب کیا ہے نجیس اور سرکا پاک تو یہی لیکوٹ ایک ہی لیکوٹ ہے یا دو لیکوٹ ہے لیکوٹ ایک ہی ہے کبھی کیا ہوتا ہے وہ شراب اور کبھی سرکا تو جب شراب ہوگا لیکوٹ تو کیا ہوگا وہ نجیس وہی لیکوٹ جب سرکا ہو تو کیا ہوگا پاک سمجھ آگئی بات اتنا سمجھ آیا جی اب یہ لیکوٹ کسی برتن میں ہی تو ہوگا نا کسی نہ کسی برتن میں ہوگا تو جب تک یہ لیکوٹ اس برتن میں شراب بن کے رہے گا یہ برتن پاک رہے گا یا نجیس رہے گا شراب نجیس رہے گا نجیس رہے گا اور میں نے کہا کہ وہی لیکوٹ پھر کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی گرم ہوتے ہوتے کیا بن جاتا ہے سرکا بن جاتا ہے تو پھر یہ لیکوٹ پاک ہوگا کی نجیس ہوگا سرکا بننے کے بعد نجیس پاک پاک تو جب یہ لیکوٹ پاک ہو گیا تو جس برتن میں یہ لیکوٹ رکھا تھا جو پہلے نجیس ہو چکا تھا اب وہ لیکوٹ خود پاک ہو گیا تو یہ برتن بھی کیا ہو جائے گا پاک پاک ہو جائے گا اب سمجھ میں آئی بات جی ہاں اب بتائیے کہ اس مسئلے کو کون نہیں سمجھا اس مسئلے کو سب کے سمجھ میں آگئے ہیں چلیے پھر خدا حافظ سی امان اللہ التماس سے دعا خدا حافظ مولانا خدا حافظ سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد 걸로 جتب ہیں